آتما کتاب آتما کتاب کے لیکھاک ہے سہیت حیدر رجا جو کی آتما کتھا ہے اب بات کریں گے سہیت حیدر رجا کے بارے میں سہیت حیدر رجا جس کے لیکھاک ہے جن کا جن 22 فروری 1922 اسمی کو مجد پردیس کے بابریہ گاؤ میں ہوا تھا انہوں نے اسکل سیچھا ناکپور بور میں پرثم سیری میں اتر ہوئے تھے ان کی پیتا کے ریٹائر ہو جانے کے کارن انہوں نے گودائی میں ڈائننگ ٹیچر کی نوکری کر لی تھی اور ان کی رچنائے کے بارے میں بات کرتے ہیں سہیت حیدر رجا کی رچنائے سہیت حیدر رجا کلاکار کے ساتھ ساتھ ایک اچھے لکھک بھی تھے ان کی پرموک رچنائے ہیں روڑی وان لیڈر پیئر گودیویر گیتی سین جکلاسے میسیل ایبیڈر آدھی کے دوارہ لکھے گئے ایک منوگراف ہے آتما کتاب ان کی آتما کتھا ہے جو کہ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ان کی آتما کتھا کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آتما کتھا سنچھے پ میں لیکھک نے اسکول کی پریچھا میں دس ویسے ہوا کرتے تھے جس میں نو ویسے میں اچھے یوپتہ پراب تھی ان کو ان کی پیتا ریٹائر ہو چکے تھے اسی لئے وہ نوکری کی تلاس میں تھے تب ہی انہیں مجھے پرامت کی اور سے چھاتر ویڈتی ملی وہ بومبائی کے جے جے اسکول اوپ آرٹس میں پرویس کے لئے گئے کیتو داخلہ بند ہو چکا تھا ان کی چھاتر ویڈتی واپس لے لی گئی کیونکہ بومبائی میں جے جے اسکول اوپ آرٹس میں ایڈمیسن نہیں لے سکے جس کے کاران ان کی چھاتر ویڈتی واپس لے لی گئی پرانتو انہیں بومبائی پسند آیا اتا ہوئے وہیں ٹک گئے انہیں ایکسپریس بلوک اسٹیڈیو میں ڈیجائنر کی نوکری مل گئی سال بھار میں ہوا مکھے ڈیجائنر بن گئے سید رجہ دن بھار کام کر کے سام کوئی دھیان کے لیے مہن آرٹس کلپ جاتے تھے تب ہوئے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے کمرے میں رات گجارہ کرتے تھے ایک دن اس ڈرائیور کی ٹیکسی سے کوئی ہتیا ہو گئے اتا لے خک کو انہاں سے جانا پڑا تب ایکسپریس بلوک اسٹیڈیو کے مالک جس کا نام ہے جلیل صاحب نے انہیں آرٹس ڈیپارٹمنٹ میں کمرہ دے دیا وے رات گارہ بج بارہ بجی تک چیتر اور اسکیچ بناتے رہتے کچھ دن بات جلیل صاحب نے انہیں رہنے کے لیے ایک اچھا ٹھیکانہ دے دیا لے خک پوری طرح اپنے کام میں ڈوب گئے تھے پرنام شروع 1948 میں بومبائی آرٹس سو سائٹی کا شون پدک انہیں ملا وے اس پروشکار کو پانے والے سب سے کم عمر کے کلاکار تھے دو ورش بعد انہیں فرانس سرکار کی اور سے چھاتر ویتی میں ان کے دو چتر آرٹس سو سائٹی آب انڈیا کی پردرسنی میں پردرسیت ہوئے کلا سمیچک وان لیڈین نے ان کی چتر میں کافی فرسنسا کی تھی وے دنوں وے دونوں چتر چالیس چالیس روپیہ میں بگ گئے اٹھارہ سو انہیس سو آرٹالیس کی بات ہے جو کی ایک چتر کی چالیس چالیس روپیہ بہلو بہت ہی بڑا بہلو ہو سکتا ہے آج کے جبانے میں وے پیسی ان کے مہنے بھر کی کمائے سے بھی ادھیک تھی لیکھ کو پروسا ہیت دینے والوں میں وے نیس اکادمی کے پروفیشر وانٹر لینگ ہیمر بھی تھے انہوں نے لیکھک کو کام کرنے کے لئے اپنے اسٹیڈیو دے دیا وے نا کی ایک کلاس سنگرہ ایمون نیو ایل سیلوسیر بھی ان کے پرسند سک بنے ان سب کو پروساہن سے لیکھک کا کام نکھرتا گیا لیکھ ہیمر ان کی چتر خریدتے گئے آخیر 1947 اسو میں وے جے جے اسکول آف آرٹس کے نیمیت چھاتر بن سکے اس بیچ 1947 اور 48 کی گھٹنائے جٹی ادھر لیکھک کی مات اور بعد میں پیتا کا دہان ہو گیا دیس میں سو تنترہ کا اس سو تھا تو بیواجن کی یا صدی تری صدی کی کاران اداسی بھی تھی لیکھک اپنی انی یوہ کلاکاروں کی سنگت میں رہتا تھا انہیں لگتا تھا کہ چاہے تو پہاڑ بھی ہلا سکتے ہیں اتا اپنی سکتی کی انسار کام میں جھ گئے لیکھک 1948 میں سرنگر گیا تب ہی اکبالتیوں کا اکرمن ہوا لیکھک نے تی کیا کہ وہ بھارت میں رہے گا وہ بالا ملا میں گیا اس بیٹیوں نے بالا ملا کو دوست کر دیا تھا ایک دن ایک پولیس والوں نے اس کی شرارتی پین سٹ دیکھ کر انہیں بس سے اتار لیا لیکھک نے اسے سیک عبداللہ کی شپار ریسی پتر دکھایا اسے اسے کسمر میں کہیں بھی رہنے کی جاجت دی گئی تھی پتر دیکھ کر پولیس والوں نے اسے سلام ڈھوکا اور پریسانی کے لیے ماخی ماخی ستر نگر میں رہتے